اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان محمد سرور میر آپ کے من پسند پروگرام خوف کیا سج کیا جھوٹ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں ہم نے پچھلے کئی اپیسوڈ میں آپ کے کئی سوالات کا جواب دیا ہے ہم اس پروگرام میں اور آنے والے کئی اپیسوڈ میں آپ کے باقی سوالات کا بھی جواب دیں گے ہمارے اس پروگرام میں تصریف فرما ہوتے ہیں عالم دین جو بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم و فازل کی ڈگری حاصل کی ہے انہوں نے ایم بی اے کمپلیٹ کیا ہے اور اس وقت پی ایج ڈی کر رہے ہیں سویزلینڈ انیورسٹی سے تو شیخ صاحب ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ہم نے جنوں پر بات کی خوف پر بات کی بھوت پریت کے بارے میں بات کی کافی سارے جو غلط فہمیاں سماج میں ہیں معاشرے میں ہیں ان پر ہم نے بات کی ایک سوال اٹھتا ہے جو آج کے دور کے نوجوان ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈز پر زیادہ بلیو کرتے ہیں وہ سہر جادو وغیرہ کو نہیں مانتے تو اس پر آپ تھوڑے سی روشنی ڈالیں پلیس سہر کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی لطیف شہ جو بداہر آپ کو نظر نہیں آتی بڑی آسانی کے ساتھ ایسی چیز کو سہارا کہتے ہیں سہر یعنی اور اس کے اندر موڑنے کا معنی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ بداہر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی دیکھنے میں اس میں درہ سا باری کی مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے دربار کے جادوگروں نے جب آپ انہوں نے اپنی رسیاں پھیکی تو موسیٰ علیہ السلام سے سہر آئیون نات لوگوں کے نگاہوں کو ایسا لگا کہ وہ ساپ ہیں رسیاں ساپ نظر آ رہی تھی لیکن حقیقت میں رسی کبھی بھی ساپ نہیں بنتی جادوگر کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسی کو ساپ بنا دے لیکن رسی کو ساپ دکھا سکتا ہے آئیون نات تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں ساپ نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا تھا پیچھے ہڑ گئے یہاں تک کہ خوف کے مارے وہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈرنے کی بات نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں جو اسا ہے نا وہ اسا ہے سیادہ سٹرونگ ہے وہ کیا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس اسا کو ڈالا تو وہ پہلے بارک سا سام بنا جس کو جان کہا گیا جاننن اور اسی طرح اس کے بعد ہشتہ ہشتہ وہ ازدہ ہو گیا فائضہ یا صعبان مبین ایک بہت بڑا ازدہ بن گیا اور یہ جتنے بھی آرٹیفیشل ختم کے ساپ نظر آئے تھے ان سب کو اس نے کھا لیا تو جادوگروں کو پتا تھا کہ ہم ساپ کی طرح یا ازدی کی طرح بتا سکتے ہیں لیکن ساپ اور ازدے کی ایکٹیوٹیز اور اس کی صفتیں پیدا نہیں کر سکتے لکڑی جا کر ازدہ بن گئی اور ازدے کی طرح ریل کام کر رہی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ دراصل کوئی اوپر والے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوگا پورے جادوگروں نے اسلام خبول کیا اسلام خبول کیا تو اس سے کیا پتا چلا جادو میں اور موجزے میں فرق ہے موجزہ حقیقی طور پر ایک چیز کو بدل کے بھی رکھ دیتا لیکن جادو میں کہتا سب دھوکہ ہوتا ہے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے حقیق تو بدلتا نہیں دیکھتا ہے یہ فرق ہے بڑے آسائے سمجھنے کے لیے اس میں تو فرق بھی معلوم ہو گیا ہم کو اور دوسرا ہے تو یہ کہ جادو کا مطلب کیا ہے اس کی حقیقت کتنی ہے حقیقت والی شہنیں بدلتی لیکن جادو کا اثر ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں اس اثر کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں بھئے ایچی بات نہیں اگر ہم یہ کہیں گے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے تو پھر سائنٹیفک اس دور میں نام ہے اس بات کا کہ کسی بھی چیز کو ایکسپ کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے اگر سائنٹ ایکسپ نہیں کرتی ہے تو ڈینئے کرنے کے لیے بھی کوئی پروف نہیں ہے سوائے چند تھیوریس کے سوائے چند سوالات کے لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز پائی جاتی ہے جس نے سٹرانگ تھیوریس یا پوائنٹس ہے کم سے کم سائنٹ دنائی کرنے کے لیے جو پوائنٹ رکھتی ہے اس سے بہتر پروف تو ہونے کے لئے مل جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ معنی نہ ملے لیکن ہم مسلمان کے لئے قرآن مجید میں آنا صحیح حدیث میں آنا کافی ہے قرآن مجید میں ہم کو قول عوض بالفلق کا سورہ ملتا ہے جس کے اندر بتا گیا من شر نفا ساتی فی الوقت قرآن مجید کے سمجھنے والے تفسیر لکھنے اور جتنے بھی ہے ان سب نے اس کا معنی یہی لیا کہ گرہ میں پھوکنے والی عورتوں سے پناہ ایک ہے سیکنڈ جو ہے ہمیں قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے سورہ تاہا میں ذکر ہے سورہ عراف میں ذکر ہے سورہ یونس میں ذکر ملتا ہے تفصیلی طور پر وہاں سے بھی پتا کیا چلتا ہے ہم کو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتنا اثر ہوا کہ وہ خوف کھا کے بھاگے اثر تو ہوا نا اثر تو ہوا تو اس کا مطلب میں نکلا کہ جادو کی نا صرف اثر کا ذکر ہے بلکہ قرآن مجید میں جادو کے خسموں کا بھی ذکر جائے سہر تفریق سورہ بقرہ سورہ مردو کی آتمہ دو ایسو تین میں ہے یعنی مطلب ہے کہ وہ لوگ جادو کے ذریعے سے شوہر بھی جدائی کرتی اس قویٰ سے سہر تفریق جائد نہیں حرام ہے تو قرآن مجید میں کنڈم کیا گیا یہ آیتیں پڑھنے سے اگر کسی شوہر بھی میں نفرت ہے یہ آیتیں پڑھنے سے وہ نفرت چلے جائے گی وہ جادو کا اثر چلے جائے گا انشاءاللہ سورہ بقرہ سومبر دو کیاتب اور ون آٹ ٹو میں تو جادو کی حقیقت اور اس کے قسموں کا لیکن اس میں حقیقت میں ایک بات یہ بھی ہے یفرقونا بہی بین المرء وزوجی وماہم بضارینا بہی من احد اللہ بین اللہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک چوگل خور ایک دن میں جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے سوو جادوگر سوو مرتبہ محنت کرنے کے باوجود بھی اتنے کامیاب نہیں ہوتے چوگل خوری سے اتنا جلدی فساد ہوا تھا لیکن جادوگر تو سوو مرتبہ محنت کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں اس میں سے کچھ ہی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے جادوگر ایک کائنات نہیں سمال رہے ایک کائنات سمالنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے تو بندہ اس کا مسیوس کر لیتا ہے اب آج کے سائنٹیفک دور میں ہم خرانِ مجید کے آیتیں رکھ دی حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جادو سے پناہ سکھائی ہے کتاب التب میں باقیدہ باقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں ہوا یعنی ہم کہتے ہیں کہ جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا لیکن جادو کے کئی عالی خسمیں وہ نہیں ہوئی سب سے لوگ خسم کی جو کٹیگری ہے کھانے پینے کی چیز دنیا بھی امور میں کچھ اثر ہوا جس میں کھانے پینے کی باتیں کو آپ بھول گئے لیکن اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج سیکھا بھی اور علاج بھی کیا اس کا مطلب شرائی معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جادو کی وجہ سے کچھ بھی اثر نہیں ہوا تو ہم ڈیٹیل میں آنے والے ہیں اس کے پر تو جادو کے اس دور میں جادو کو ہم سینٹیفیکلی کیسے بتا سکتے ہیں کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ڈینائی کرنے کے کوئی پروف نہیں ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے جادوگر کرتا کیا ہے حصل میں جادوگر یہ کرتا ہے کہ ایک انسان کے بال یا اس کے جسم کا کوئی پسینہ یا اس کے جسم کے لگے ہوئے کپڑے اس کے اندر کچھ پسینہ وہ لے کر پوری ٹرائی کرتا ہے اور جادوگر بغیر جن کی مدد کے کچھ کار نہیں سکتا تو وہ جن سے اس کا سازباد ہوتا ہے وہ جن اس سے غلط کام کراتا ہے یا شرکیہ کام کراتا ہے اللہ کی نافر مانی ہے نعوذ باللہ بعض لوگ خوران کو الٹا پڑتے ہیں بعض لوگ ہے اس کے خون میں خوران کو لطپت کرتے ہیں عجیب عجیب باللہ ٹائلیٹ میں پھیکتے ہیں جس سے بھی شیطان خوش ہو جائے بہرحال وہ آپس میں ان دونوں کا ایک گچوڑ ہوتا ہے اس کے بعد جن جا کر فلا جگہ پر سر کی جگہ پر مان لیجے اس کا کوئی ایک پیڑا بنایا جاتا ہے میں ڈیٹیل اور سکھاؤں گا نہیں تاکہ لوگ سیکھیں بھی نہ غلط آگے بھی نہ جائیں میرا مقصد سکھانا نہیں کچھ کچھ اشارے کر رہا ہوں میں تو اس کے سر میں اگر سویں چوبائے جاتی ہے تو وہ ایریا میں اگزیٹ جا کر جن وہاں پر ایک جیسے جن کیا کرتا ہے جہاں پر اس نے اشارہ کیا ہے اس بال کو لائے گیا اس کپڑے کو لائے گیا اس انسان کے پھر جن جا کر وہیں پر بسیرہ کر لیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کریمنلز کو پکڑتے ہیں پولیس دیپارٹمنٹ والے تو کیا کرتے ہیں کتے کا جو سونگنے کی کپیسٹی ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے ایک مرتبہ اگر وہ جو مجرم جہاں پر جرم پیش آتا ہے تو وہاں کیوں وہ سونگ لیتا ہے پھر وہ جو جرم کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے ائرپورٹ پر یا کہی پر کتہ اس کا پیچھا کرتا اور جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے تو ایک خاص قسم کے کتے باقیدہ جرمنی کے شیپرڈ جیسے بڑے بڑے جو کتے ہوتے ہیں ان کو باقیدہ تیار کہاتا ہے ایک مخلوق میں کتہ ایک مخلوق ہے اس مخلوق میں ایک طاقت یہ ہے کہ وہ مجرم کو پکڑنے کے لئے اس خوشبو کا اس بو کا پوچھا کر کے اس پٹیکلر ردنی کو جا کر پکڑ لیتا ہے جادو اور جن جب انسان کے جسم کے یہ حصوں کو لے کر اور مخصوص جگہ پر جن کو بھی جاتے ہیں اور جن جا کر وہ ایریا میں جا کر بسیرہ کرتا ہے ایسے بہت سارے پوائنٹ ہم کو سمجھنے مدد ملتی ہے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں میں نظرے بط کیسا ہو سکتی ہے جیتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے فارنسکس کے ریپورٹس اگر ہم پڑھتے ہیں ڈی ایل نیک پڑھنے والے جانتے ہیں جنیٹک سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں انسان کے جو سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ ڈیڈ کے حصے تک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ایک دن میں نہ جانے کتنے ہی سیلز ہمارے جسم میں ڈیڈ ہو کر ختم ہوتے اور نئے سیلز آ جاتے ہیں اور جو انسان جب جا کے کسی چیز کو پکڑتا ہے وہ گلاس کو تو اس کے اوپر وہ سیلز کے اثرات تک رہ جاتے ہیں وہ سیلز باکھے رہتے ہیں اس سیلز کے تو مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو یہ سب چیزوں سے اس کے اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں جادوگر بھی وہی کرتے ہیں انسان کے جسم کے کچھ حصے لے کر جنہوں سے ساز بات کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو بہرحال یہ سب چیزوں کچھ تک دینیں نہیں ہیں تو ہم اپنی طرف سے کیوں انکار کریں اور ہمارے لئے تو قرآن اور صحیح حدیث یہ چیز کافی ہے سمجھنے کے لئے اور خاص طور سے جادو کے جو مریض آتے ہیں اس کا کوئی جواب دے کر بتا ہے کہ آخر ان کو ایسا کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہنڈیٹ پرشنٹ وہی ہیں ٹھیک ہے نیٹی نیٹ پرشنٹ بھی نہیں ایک پرشنٹ تو آپ مانتے ہی ہوں گے تب تو آپ کا انکار تب بھی آپ کا انکار کرنے کی کوئی جوال نہیں ملتا اگر کوئی مریض ہو تو یہ کیسے پہچانا جائے کہ جن کا اثر ہے یا جادو ہے یا سہر ہے کیونکہ ایک عام انسان کے لئے یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بہت مشکل ہے ایک عالم کے لئے یہ مشکل نہیں ہے تو ہم کیسے پہچانے ہیں جب خوران مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں تو جن سے متعلق خوران مجید میں کچھ آیتیں آئیں جادو سے متعلق خوران مجید میں آئتیں آئیں مثال کے طور پر جب ہم سورہ بخراس ومبر ٹو آیت نمبر ون نوٹ ٹو ون نوٹ تری پڑھتے ہیں اس میں جادو کا ذکر ہے سورہ تاہہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ آرات میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ شعرہ کے اندر ہے اسی طریقے تھے سورہ صافات میں شروع میں جنوں کا ذکر ہے پھل کے سورے ہے نگرِ بَت کا ذکر ہے تو جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں وہ آیتوں کے وقت پر انسان حرکت کرنے لگتا ہے جو اٹیک جس کے اوپر پوزیس ہوتا ہے تو جن کے آیتیں پڑھتے وقت پر اگر وہ حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر جن ہے جادو کے آیتیں پڑھ رہا ہے اس وقت پر وہ حرکت میں آرہا ہے اس کا مطلب یہاں پر جادو کا ہے نظرے بَت کے آیتیں پڑھ رہے ہیں ایچے آیتیں اس پر نظرے بَت کا دکھر ہے تب دیکھا جاتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے اس میں اصل چیز ہوتی ہے جادو اور جن کا پہچاننا یہ ہوتا ہے اس کے حساب سے پھر کہ صحی معالج اور غلط معالج میں فرق کیسے وضع کر رہے ہیں صحی معالج اور غلط معالج میں اگر فرق کرنا ہے تو اگر کوئی علاج کرنے والا آپ سے اگر یہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے حدود پرندہ جو ہے زباہ کر کے لاؤ یہ غلط معالج کی علامت ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کے والدہ کا نام پوچھتا ہے اببہ کا نہیں ابما کا نام پوچھتا ہے تو یہ جادوگر ہے کیونکہ ماں کے ذریعے سے جادوگر بڑی آسائیں سے جن کو مدد مل جاتی ہے جنوں کا حپس میں کانٹیک ہوتا ہے مان لیجئے کہ ہر انسان کا جن لگا ہوا ہے شیطان اور ایک فرشتہ تو آپ کے ساتھ بھی ایک ہے میرے ساتھ بھی ایک ہے تو اب وہ جنوں کے پاس جو مدد کرنے والے جن ہوتے ہیں وہ جا کر ہمارے قرین سے کئی باتیں پوچھ لیتے ہیں ان کا کانٹیک ہوتا ہے جن جن کے کانٹیک ہوتے ہیں اور انسان جن سے پیدا اٹھاتے ہیں جن انسان سے پیدا اٹھاتے ہیں سورہ نام سورہ نمبر چھے قیتب اٹھائیس میں بتایا گیا تو خیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس کانٹیک سے پیدا اٹھا کر یہ لوگ جو مسیوس کر رہے ہیں یہ جو پورے پبلک کو پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں کہہن کا تعلق جنوں سے ہوتا ہے جنوں کا تعلق کہہن سے ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدمی کے ماں کا نام پوچھ لیتے ہیں اور جب آدمی آتا ہے آنے سے پھر اس کی انفارمیشن نکال دیتے ہیں پھر وہ کہہ تم کیا ایسا نہیں تھا وہ کہے گا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا اس کا مطلب یا بابا کو غیب معلوم ہے تو نتیجے میں اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ چیزوں سے ہم اگر کوئی حفظ فوٹو مانگتا ہے کہ جس کا بھی علاج ہونا مریض کو بلانے کے بجے فوٹو دے دو کہہ دیتا ہے یا غیب کے دعوے کرنے لگتا ہے یا بہت سارے انگوٹیاں ایسا پینا اور کہہ رہا ہے کہ اس کے یہ فضیلت ہے اس کی یہ فضیلت ہے اور یہ فلاں پتھر میں نے فلاں جگہ سے اٹھا لیا ہوں یا کچھ آپ کو ایسے کام کرنے کے لئے کہتا ہے کہ جس کو شرکیہ کام کہتے ہیں یہ حرام والے کام ہوتے ہیں نافرمانی والے کام ہوتے ہیں جو شرح سے ٹکرانے والے کام ہوتے ہیں اس سے آپ پہچھا لے سکتے ہیں اچھا مالک وہ ہوتا ہے جو تخوے والا ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کو اچھا پڑھتا ہے جس کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے عمل کا پابند ہوتا ہے عورتوں کو ڈیریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا اگر کوئی دوت پڑھ بھی جائے علاج کا ذہن کبھی عورتیں جن کے وقت کافی ہوتے تو ہاتھ میں گلاؤس پہن لیں ہاں مجبوری میں مجبوری میں علاج کے دوران ڈاکٹر اگر مریضہ کو یا عورت مرد کو یا مرد عورت کو اگر علاج کرنا پڑھ جاتا ہے تو مجبوری کے مسائل الگ ہیں لیکن ابھی مجبوری ہی نہیں ہے وہ بال پکڑ رہا ہے ہاتھ پکڑ رہا ہے تو اس کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے مجبوری کو مجبوری کے حد تک ہی رکھا جائے تو اس میں ایک مختصر ساتھ ایک جواب اگر ہم اس سوال کا مل پائے ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جل پال رکھے ہیں اور وہ انہیں استعمال کرتا ہے دیکھیں جن کسی کے خبزے میں تو نہیں آ سکتا یہ الگ بات ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ خبزے میں نہیں ہوتا ہوتا ہے دوستی ہوتی ہے تو معاہدہ ہو جاتا اپس میں جیسا کہ سورہ انام سوال بچھے کے آتما سوال اٹھائیس سے پتا چلتا ہے خیامت میں جب جن اور انسان آئیں گے اور کہیں گے ہم ایک دوسرے تھے فائدہ اٹھاتے تھے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہارا ٹھیک آنا جہنم میں فائدہ بہت اٹھا لیے دوسرے تھے تو معاہدہ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس بوتل ہے بوتل میں جن ہے میں اس کو گھر میں رکھا ہوا ہوں جب میں کہتا ہوں تو آ کر وہ حاضر ہو جاتا ہے میرے کام کرتا ہے اصل میں معاہدہ ہوتا ہے غلبہ اس لئے نہیں ملتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی بادشاہت اور غلبے کے طور پر تو ہوئی نہیں سکتا اس آیت سے پتا چلا جو سور نمل کے اندر ہے لیکن اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے دونوں کا تو اصل میں ایسا فائدہ اٹھانا بھی غلط کیونکہ اس سے کئی حرام کام جنم لیتے ہیں وہ کہا ہے جن اس وقت تک بدل نہیں کرتے جب تک کہ کوئی شرکیہ کام نہ ہو جن اس وقت تک بدل نہیں کرتے جب تک کہ کوئی حرام کام اور غیر شرعی کام نہ کرے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی اپنا ایمان بیشنے کے بعد دوستی کرے ایسی دوستیاتوں کام آنے والی نہیں ہیں تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ سارے باتیں خرافات والے باتیں ہیں اگر کوئی فائدہ لے بھی رہا ہو چلی اگر کوئی کہتا میرے پاس اتنے جن ہیں تمہارے پاس جو جن ستا رہا ہو جن کو میں ڈر آ کے بھگا سکتا ہوں تو لوگ کہیں گے بھئی تب تو علاج تو ہو رہا نا شیخ تو ہم کہیں گے وہ کامپرامائد ہے وہ علاج نہیں ہے وقتیات طور پر ڈریں گے بھاگ جائیں گے بھی پھر دوبارہ آ جائیں گے لیکن قرآن مجید میں جو طاقت ہے لو انزلنا ہاظا القرآن علی جبل اللہ رائیتہ خاشعا متصدیا من قشت اللہ پہاڑ پہ قرآن نازل کے آتا تو پہاڑ کے آتا رضا رضا ہو جاتا تو اس قرآن سے وہ ڈرنے والے ہیں یہ قرآن میں بشیروں و نذیرہ کئی لوگ کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں جن بشیروں و نذیرہ کم سے کم اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اسلام خبول نہیں کرتے ہیں یا اپنی حدرم ہی ہوتے کم سے وہ ڈر کے بھاگ تو جاتے ہیں اس کو نجات ملتی سبحان اللہ ناظرین آپ لوگوں نے سوالات کا جواب سنا ہماری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں اپنے علم کو بڑھانے سے ہی یہ غلط پہمیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں تو ہم جو لوگوں نے سوالات بیجے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں آپ لوگوں نے کافی سوالات بیجے وٹس اپ کے تھروں جو سکرین پر نمبر ہے اس پر آپ نے میسیجز بیجے تو ہمارے پاس ایک میسیج ہے میں سنانا چاہوں گا جیسے کی روح وغیرہ دیکھتی ہیں میرا آپ سے سوال ہے آپ اسے سریعت کے ڈائرے میں بتا ہے اسلام علیکم مختصر سے جواب جائیں کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے ہے اس سے پہلے تو اس سوال کا جواب آ چکا ہے تو اس میں کتے اور بلی کا ذکر نہیں ہے البتہ اس کے اندر گھدے کا ذکر ہے کہ گھدا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ رینگتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور مرغ بانگ دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر تو ہم کو سکھا ہے اللہم این یا سالوکا من فضلک باقی کے البتہ خبر کا دعذاب ہوتا ہے وہ جانوروں کو سنائی دیا جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے ٹوٹلی اس کا تعلق جنوں اور انسانوں سے نہیں لیکن چونکہ خوف تو پیدا ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر خوف کے حالت میں ہم کس سے تعبود لیں اللہ سے لگا تو سمپل ہے یہ کافی سننے کو ملتا ہے کہ پلٹ کے نہ دیکھیں تو اس پر آپ کیا فرما دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے گھبراوا ہو تو ہر بات تو اس کو غلط بھی لگ سکتی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تحقیق کرنے سے وہ کسی کو بچا بھی تو سکتا مثال کے طور پر بڑی آواز آئی خطرناک آواز آئی مان نہیں ہو سکتا وہ ایکسینٹ تھا ہوگا اور تم نے سمجھا شاید کوئی چڑے لے اور وہاں سے آپ بھاگ گئے ہو سکتا کسی کی مدد کر سکتے تھے کسی کی مدد بھی تو کر سکتے تھے تو اتنی جرت کب آئے گی آدمی میں جب وہ آدمی کو یقین ہو کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو ویسے تو میں ایک حسار میں ہوں تو اگر میں ان کیس اگر کوئی مجھے ڈر آ کر بھی کچھ کر رہا ہو تو میں جیسے ہی پلٹوں گا تو اس دعاوں کی برکت سے پھر اس کے اندر خوف تاری ہو جائے گا مثال کے طور پر شیخ وحید بن عبدالسلام بالی کہتے ہیں کہ ایک مرتا میں جا رہا تھا اچانک دیکھا کہ ایک بچہ پریشان تھا جن کی وجہ سے تو جب میں خریب میں گیا میں نے غصے میں آ کر کہا اے جن کیوں اس کو ستا رہا ہے تجھے اگر اتنا ہی ہے تو بچے کو ستا رہا میرے اندر آ جا میرے پاس آ تو جن نے کہا میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کے اطراف آگ دیکھ رہا ہوں کیوں اس لئے کہ وہ جب ایک بندہ نماز کا پابند ہو دعائیں پڑھ رہا ہو اور ذکر آسکار کر رہا ہو تو اس کو ایسے آواز ہوتا ہے ڈرنا نہیں چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی احتیاطی تدابر نہ کرے اور آدمی جو ہے پریکوشن نہ لے ازباب اپنانا چاہیے لیکن مسبب تو اللہ سبحانہ لیکن اتنا بھی خوف نہ کھائے کہ تحقیق بھی نہ کریں نالیسز بھی نہ کریں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں درمیانی بات ہی اچھی بات ہے نہ اس ایکسٹریم میں جائے نہ اس ایکسٹریم میں جائے تحقیق اور ریسرچ اور کھلا ذہن رکھے ہمیشہ یہ میرا پوائنٹ ہے شیخ صاحب ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے آنے والے اپیسورٹس میں کیونکہ ابھی اقتطام پر ہمارا یہ اپیسورٹ پہنچا ہے ناظرین آپ کے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں سوالات بھیج سکتے ہیں ہم اپنے اگلے شماروں میں اپنے اپنے اپیسورٹس میں ان کا جواب آپ تک پہنچائیں گے ایک ایمیل آئی ڈی بھی آ رہا ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اگلے اپسورٹس تک ہمیں اور شیخ صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ